دوستو نمشکار میں ہوں پرمود اور آپ دیکھ رہے ہیں انگلیش کا فنڈا آج کی ویڈیو سپیشلی ٹیچرز کے لیے بنائی گئی ہے آج کی ویڈیو میں ایسے 22 انگلیش سنٹینسز کی پریکٹس کریں گے جنہیں آپ کلاس روم میں بول کر آپ اپنے سٹوڈینٹس کے دلوں پر راز کر سکتے ہیں چلیے پیارے دوستو آج کی ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں آج کا پہلا سنٹینس ہے جو ہم اکثر بولتے ہیں کیا آپ نے اپنا ہوم ورک ابھی ابھی پورا کیا ہے تو آپ اسے انگلیش میں کہیں گے اب بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو پینیا پینسل سے نوٹ بک پر بہت زیادہ دباؤ ڈال کے لکھتے ہیں تو ایسے بچوں کو ہم یہ سنٹینس بولتے ہیں اتنا زیادہ جور دے کر کیوں لکھا ہے تو آپ اسے انگلیش میں بولیں گے اس کے بعد ہم بچے کو انسٹرکشن دیتے ہوئے کہتے ہیں ہمیشہ ہلکے ہاتھ سے لکھا کرو تو آپ اسے انگلیش میں کہیں گے کیا کہیں گے اب بہت سارے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایریزر کے ساتھ پیز کو رگڑ رگڑ کے فار دیتے ہیں ایسے سٹوڈینٹس کو ہم ایک سنٹینس بولتے ہیں آپ نے رگڑ رگڑ کر پیز فار دیا ہے آپ اسے انگلیش میں بولیں گے you have toned the page by rubbing it پھر ہم بچے کو انسٹرکشن دیتے ہوئے کہتے ہیں ربڑ اتنا زیادہ مت گھسایا کرو تو آپ اسے انگلیش میں بولیں گے don't rub the eraser so much پھر کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو لکھتے ہوئے لائن چھوڑنا بھول جاتے ہیں تو ہم ایسے بچے کو سنٹینس بولتے ہیں آپ لائن چھوڑنا بھول گئے تو آپ اسے انگلیش میں بولیں گے you forgot to leave the line you forgot to leave the line پھر ہم بچے کو انسٹرکشن دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں ایک لائن چھوڑ کر لکھا کرو آپ اسے انگلیش میں بولیں گے write down leaving a line write down leaving a line کئی بار ہم یہ سنٹینس بھی بولتے ہیں اپنے دوست کی کوپی سے مدد لے لیا کرو تو آپ اسے انگلیش میں بولیں گے get help from your friend's notebook get help from your friend's notebook اس کے بعد یہ والا سنٹینس ہم بہت زیادہ بولتے ہیں کوئی سمشیہ ہو تو میرے سے پوچھ لیا کرو بچوں کو کہتے ہیں نا کوئی سمشیہ ہو تو میرے سے پوچھ لیا کرو تو آپ اسے انگلیش میں بولیں گے ask me if you have any problem ask me if you have any problem اب بہت سارے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ٹیچر سے کچھ بھی پوچھنے میں ہج کی جاتے ہیں گھبراتے ہیں ایسے سٹوڈینٹس کو موٹیویٹ کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں مجھ سے پوچھنے میں گھبرائیا مت کرو بیٹا تو آپ اسے انگلیش میں بولیں گے don't hesitate to ask me dear don't hesitate to ask me dear اور ساتھ کے ساتھ یہ سنٹینس بھی بولتے ہیں میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں تو آپ اسے انگلیش میں بولیں گے I am always with you اب کئی بار بچے بہت close بیٹ جاتے ہیں بہت زیادہ سٹ کر بیٹ جاتے ہیں تو ہم انہیں ایک سنٹینس بولتے ہیں بچوں اتنے سٹ کر مت بیٹ ہو تو آپ اسے انگلیش میں بولیں گے children don't sit so closely children don't sit so closely اس کے بعد ہم یہ سنٹینس بھی بولتے ہیں تھوڑے کھلے کھلے بیٹ جاؤ بچوں تو آپ اسے کہیں گے children sit a little open children sit a little open پھر ہم کلاس میں کام کرواتے ہوئے یہ سنٹینس بھی بولتے ہیں سبھی بچے میرے ساتھ ایک ساتھ بولیں گے تو آپ اسے انگلیش میں بولیں گے all students will speak together with me all students will speak together with me کئی بار بچے teachers کو follow کرتے ہوئے آگے پیچھے بولتے ہیں repeat کرتے ہوئے آگے پیچھے بولتے ہیں تو ہم انہیں instruction دیتے ہوئے کہتے ہیں دھوراتے ہوئے آگے پیچھے مت بولو تو آپ اسے انگلیش میں بولیں گے don't speak back and forth while repeating don't speak back and forth while repeating پھر بچے ایک ساتھ بولتے ہیں تو ہم انہیں motivate کرتے ہوئے کہتے ہیں اب کی بار سبھی نے ایک ساتھ بولا شاباس آپ اسے انگلیش میں بولیں گے this time all spoke together well done this time all spoke together well done اچھا کام کرنے کے بعد بچوں کو motivate کرتے ہیں تو ہم یہ sentence کہتے ہیں سبھی بچے ہماری کلاس کے لیے تالیاں بزائیں گے تو آپ اسے انگلیش میں کہیں گے all kids will clap for our class all kids will clap for our class کئی بار بچوں سے ہم یہ سوال بھی پوچھتے ہیں کتنے بچے چاہتے ہیں کہ ہماری کلاس سب سے اچھی بنے تو آپ اسے انگلیش میں بولیں گے how many children want our class to be the best how many children want our class to be the best بچوں کو motivate کرتے ہوئے ہم یہ sentence بہت زیادہ بولتے ہیں بچوں سب سے اچھا بننا زیادہ مشکل نہیں ہے تو آپ اسے کہیں گے children it's not very difficult to be the best children it's not very difficult to be the best ساتھ کے ساتھ ہم یہ sentence بھی بولتے ہیں صرف اچھی باتیں سیکھو اور ممی پاپا کا کہنا مانو تو آپ اسے انگلیش میں بولیں گے just learn good things and follow your parents just learn good things and follow your parents اس کے بعد ہم بچوں سے سوال کرتے ہیں کون کون اپنے ممی پاپا کا کہنا مانے گا تو آپ اسے انگلیش میں پوچھیں گے who all will follow your parents who all will follow your parents اس کے بعد بچوں کو motivate کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں شاباس مجھے ایسے ہی بچے چاہیے تو آپ اسے انگلیش میں بولیں گے well done I want such children well done I want such children آج کے لئے اتنا ہی پیارے دوستوں بہت چل ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی انٹرسٹنگ ٹوپی کے ساتھ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا اچھی نہ لگی ہو تو ڈس لائک بھی کرنا اپنا خیال رکھئے سرکشت رہیے جے ہند جے بھارت موسیقی